تو عبادت کے تعلق سے تفسیر نعیمی میں جو لکھتے ہیں وہی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی کے لئے عاجزی توازو اختیار کرنا یہ ڈکشنری کا معنی ہے اور اسطلاحی معنی یہ ہے کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا انہوں نے بالکل جو عربی عبارت تھی اس کا ترجمہ کر کے لکھتے ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا تو میں نے وہاں بھی کہا نفس کے خلاف مقلف کا اللہ عزوجل کی رضا کے لئے کوئی کام کرنا یہ عبادت ہے اب جب تک کہ کسی کو آپ خالق نہ مانے یہ نیت جب تک نہ کریں عبادت کوئی عمل وہ عبادت ہوئی نہیں سکتا اب دیکھئے تظلل کا سب سے یعنی آجزی کرنا زلیل ہونا اپنے آپ کو زلیل کرنا اس کا سب سے بڑا سب سے کم تر یعنی سب سے زیادہ آدمی زلیل کیا ہوگا اپنے آپ کو سب سے زیادہ زلیل کر کے کیا دکھائے گا یہی نہ سب سے اونچا جو ہمارا سب سے عالی مقام جو ہے ہمارے بدن میں وہ ہے پیشانی ما تھا سر اب اسی سر کو زمین پر رکھ کر سجدہ کر رہا ہے اس سے بڑی ذلت انسان کیا اخفیار کر سکتا ہے تو وہی جو اس نے سر جھکایا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آپ کو زلیل کیا اللہ کو معبود مان کر خالق مان کر الہی مان کر اس نے سجدہ کیا تب وہ عبادت بن گیا اللہ کیلئے کر رہا ہوں معبود مان کر تظل الاختیار کیا توازو اختیار کی زمین پر جھک گیا سر رکھ دیا تب جب وہ سر اس نے زمین پر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکاتا رہے میں ترہ سر ساری دنیا کے سامنے بلند کرتا رہوں گا جب تک یہ سر جھکتے رہتے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ساری قوموں سے اونچے اٹھتے رہتے سر جھکانا بند ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تظل الاختیار کرنا بند ہو گیا آج دیکھیں سب کے سامنے جھک رہے ہیں سب کے سامنے آج سر جھکتے چلے جا رہے ہیں وہاں سر نہیں جھکا رہے ہیں تو وہاں سر جھکا انشاءاللہ ہر جگہ سر بلند رہے گا نمازیں پڑھو پابندے کے ساتھ نمازیں پڑھوے اللہ ہم کو نمازی بنا دے مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے سارے مسلمانوں کو نمازی بنانے پروردگار آمین بجہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات ہوئی اب جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا قرآن کے آیت ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا یہ بھی قرآن میں موجود ہیں تو سجدہ جو تھا اس وقت میں بزرگوں کو کیا جاتا تھا ہمارے ہم پر حرام ہو گئے بند ہیں ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں وہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ سجدہ تازیمی تھا اس وقت میں جائز تھا ہمارے ہاں سجدہ تازیمی بھی حرام ہے وہاں بھی سجدہ تھا لیکن نیت کیا تھی تازیم کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا آپ کو وہ تازیم کی نیت سے تھا عبادت کی نیت سے نہیں تھا قرآن سے ثابت ہے تو پتا چلا کہ صرف سجدہ کر دینا یہ کسی کو دین سے خارج نہیں کر دیتا جب تک کہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اس کو الہی مانتا ہوں یا الہی کا الوہیت کا شرک مانتا ہوں یہ نیت اگر کر دیا کسی نے بلکل میں اس لئے اتنا سمجھا رہا ہوں کہ یہ کل جب آپ کو اگر کوئی بہکا ہے یہ کہا ہوتا ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں اتنا ہے کہ آج کل کچھ لوگ کچھ لوگ جہالت کی بنا پر مزارات کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں جہالت کی بنا پر ہماری کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ جائز لکھا ہو اللہ حضرت نے جو طریقہ بتایا وہ بلکل اتنا پیارہ طریقہ فرماتے ہیں کہ جاؤ چار ہاتھ دور کھڑے رہو مزار سے پیر کی طرف کھڑے ہو جاؤ فاتحہ پڑھو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو ان سے عرض کرو کہ آپ کی دعا کے لئے آپ کے لئے دعا کریں آپ کے مقصد کے لئے دعا کریں اللہ کے والی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ سواجل ان کے صدقے میں ہمارے اس مقصد کو تو پورا فرما دے یعنی نیک جگہ پر دعا جلد قبل ہوتی ہیں یہ حق ہے قرآن شریف سے ثابت ہے وہ آئے گا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لوں گا یہاں پر یعنی طریقہ اللہ حضرت نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ ان کے صدقے میں میرا یہ کام جلد یعنی ہو جائے میری دعا قبل فرما لے نیک جگہ پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں نہ چوما جائے نہ اس کے سامنے جھکا جائے مزار کے سامنے نہ سجدہ کیا جائے بالکل چومنے سے بھی اللہ حضرت نے منع فرما ہے کیوں کہ ہم گناہ گار ہیں ہمارے ہاتھ گندے ہیں ناپاک ہیں اور وہ اللہ کے پیارے ولی اللہ کے نیک بندے ہمارے گناہ ہوبرے ہاتھوں سے ان کو چھوکر اس مزار کو چھوکر یعنی ہمیں یعنی اس کو گندہ نہیں کرنا ہے یہ تازیم کرتے ہوئے تازیم کی طور پر آپ نے فرمایا چومو بھی نہیں بالکل دور سے چار ہاتھ دور سے کھڑے ہو کر جھک کر سلام وغیرہ کر کے اور یہ کن معنی ہے اب جو سلام کرتے ہیں سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں ہم جواب نہیں سن سکتے یہ الگ بات ہے تو یہ اللہ حضرت نے سجدہ کرنا یا مزار کو چھوکنا اللہ حضرت نے اس سے منع فرمایا بالکل یہ طریقہ ہے اگر اس طریقے پر اگر ہم عمل کرنا تو جتنے آج جو یہ بہکاتے ہیں لوگوں کو دیکھو ویڈیو بناتے ہیں باقیدہ ویڈیوز ہیں پھیلاتے ہیں یہ لوگ سجدہ ہو رہا ہے اب کسی نے لوگ یہ چھومتے بھی ہیں تو چھومنے کو بھی سجدہ کر دیتے ہیں یہ سجدہ کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے یہ قبر پجو ہے یہ قبر کی عبادت کرنے والے ہیں وہ ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں لوگوں کو اچھا ساتھ میں لے کر جائیں گے کچھ نئے نئے جو رنگروٹ ان کے ساتھ جو جماعت میں اس میں گھومتے ہیں ان کو ساتھ میں مزار پر لے کر جائیں گے دکھائیں گے اب عقیدت والے مطلب چومتے ہیں اور کچھ کچھ اور بڑھ جاتے ہیں سجدہ بھی کر دیتے ہیں بلکل میں اس کو جائز کہیں نہیں رہے کوئی عالم ہمارا جائز سجدہ تعظیمی ہمارے یہاں پر حرام ہے حرام ہے حرام ہے سجدہ عبادت تو کفر ہے خلاص گیا سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے نہیں کر سکتا سجدہ ہے کسی کو نہیں کر سکتا پر اگر کسی نے عقیدت میں کیا تو حرام کام کیا حرام کا گناہ ہوگا کفر نہیں کر سکتا جیسا میں نے کہا بتا ہے میں نے جو پچھلی بات گئی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھا ان کی نیت عبادت کی نہیں تھی ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے تو جو میں نے کہا عبادت عبادت کی نیت کیا ہے عبادت کا مطلب کیا ہے کسی کے سامنے نفس کے خلاف نقلف کا کوئی اللہ کی رضا کے لئے عمل کرنا یہ عبادت ہے اب کوئی کسی ولی کو کسی نبی کو اللہ سمجھتا ہے یقینا نہیں نہ ہی اللہ سمجھتا ہے نہ اللہ کا شرک سمجھتا ہم اتنا سمجھتے کہ اللہ کی نیک بندے ہیں مقرب بندے ہیں اللہ کی بارگام ان کا بڑا مقام ہے اس مقام کے لئے ہم ان کی اس ان کی فضلت جو ہے اس فضلت کے لئے ہم ان کی تعظیم کرتے تو تعظیم کی جاتی ہے کوئی کسی نبی ولی کو اللہ کا شرک نہیں سمجھتا کسی سے بھی جاہل سے جاہل سے پوچھیں گے کہ ان کو اللہ سمجھتا ہے اللہ تو اللہ ہے اس کا کوئی قبر وغیرہ نہیں بن سکتی تو کسی کے دل میں عبادت کی نیت نہیں ہوتی جہالت کی وجہ سے اگر سجدہ کرتا ہے تو اس کو آپ اہل سنت پر تھوپ کر یہ مت کہو کہ ان کے سجدہ جائز ہے سجدہ کرتے سجدہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں چہالت ہے اور جن کو پتا ہے تو الحمدللہ بہت دنیں اس پر کمی آ چکی کافی انہیں لوگ علم دن حاصل کر اس طریقے پر چل رہے ہیں سجدہ یا چوملہ وغیرہ نہیں کرتے مزارت پر یعنی مزارت پر جا کر فیض ضرور حاصل کرنا پر آج کا جو ماحول ہے اس کو دیکھ کریں جس طریقے سے لوگوں کو ہمارے عمل کی بنا پر گمراہ کیا جا رہا ہے اس عمل کو سمجھتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا ضرور ہے اور اولیاء اکرام کا گے تو انشاءاللہ یہ جو اعتراض آتا ہیں جو وسوسے یہ آپ کو نہیں آئیں گے اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ دلانا چاہے گا تو آپ انشاءاللہ اس کو جواب بھی دے سکیں گے تو یہ عبادت کا ہوا میننگ اب اس میں آگے چلتے ہیں کہ نعبدو آیا ہے اس سے پہلے درود پاک پہلے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلات وسلام علیکم یا رسول اللہ نعبدو نماز میں ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں اکیلے ہیں نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم نون جہاں پر آتا ہے یعنی اس شروع میں اب یہ برا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سنگل کے لیے نعبدو آنا چاہیے میں تیری عبادت کرتا ہوں نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہم جمع پلورل کیوں آیا یہ جمع کیوں آیا سنگلر کیوں نہیں آیا یعنی قرآن کے ایک ایک حرف پر اتنا کچھ بولا جا سکتا اتنا بڑا ہو رہا میں کر رہا جان مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شروع کرتا ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ بہت لوگ سنتے ہیں کم سنتے ہیں بہت کم لیکن جو سنتے ہیں زیان سے بھولتے ہیں شروع ختم ہو جائے تو بڑھا دیوریشن بڑھائی ہے تو بڑھا تمام تفاصل میں لکھا ہوا سب جگہ ہیں میں اس کو ڈیٹیل وائس نہیں بتاؤ گا سب میں ہے یہ فقہ کا یہ فقہ جو ہے ہمارا اس میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ کچھ چیزیں لیں ایک ساتھ پرائن سودہ کر لیا کسی چیز کا یہ اتنے ہے جسے بکریوں میں سب خرید لیا اس نے بکریوں لے کر چلا گیا اب اس سو بکریوں میں سے دو تین بکری کانی یا لنگڑی اگر آنے کے لئے جانو تو گیا کہ یہ دو تین صحیح نہیں اس کو واپس نہیں کر سکتا یہ اصول ہے جو اتنا سب لیا تھا اس میں سے کچھ خراب نکلا واپس نہیں کر سکتا اگر رکھنا ہے تو پورا رکھے واپس کرنا ہے تو پورا واپس کرے یہ قائد ہے رکھنا ہے تو پورا رکھے یا واپس کرنا ہے تو پورا واپس کرے اسی طریقے سے تفسیر نہیں بڑی پیاری مثال دیں دل خوش ہو گیا میرا کہتے کہ جب بندہ موتیوں کا ہار لیتا موتیوں کا جو ہار ہے وہ صرف موتی نہیں لیتا موتیوں کا ہار لینے میں جس موتی کے ساتھ جس جو دھاگہ آیا ہے جس دھاگے میں موتی پیروئے گئے ہیں وہ دھاگہ بھی اسے لینا ہی لینا ہے صرف موتی نہیں لے گا ساتھ میں جو دھاگہ بھی لینا ہے دھاگے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن موتیوں کے ساتھ اس دھاگے کی نسبت ہو گئی ہے دھاگے میں موتیاں جڑے ہو ہیں تو اسے دھاگہ بھی لینا ہی ہے تو یہ میں نے مثال دی اب جیسے عام طور پر اور دیکھیں جب عام کی پیٹی آپ لیتے ہیں عام کی آج کل دو ماحول ہیں پوری پیٹی آپ نے لی اس میں سے ایک آدھ گندہ بھی نکل گیا بھائی یہ ایک آدھ نکلا تو مجھے بھی ایسے آیا رکھ لو رکھنا پڑتا ہے یہ چند مثال میں نے دی ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کچھ مال لیتے تو ایک آدھ اگر خراب نکل گیا تو اسے واپس نہیں کیا جاتا پورا پورا رکھنا پڑتا ہے چلو جانے تو سب کے ساتھ میں ایک آدھ گندہ آگیا چلے گا کوئی پات بھی تیری عبادت کر رہے غریب نواز بھی تیری عبادت کر رہے اولیاء اکرام تو تیری عبادت کر رہے ہیں امام عظم بھی لگے عبادت میں مصروف ہیں امام شافعی بھی مصروف ہیں یا اللہ سب سے بڑھ کر تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ بھی تیری عبادت مصروف ہیں یا اللہ یہ نیک لوگ بھی تیری عبادت کر رہے ہیں سب تیری عبادت میں مصروف ہیں یا اللہ عزو و جل ان نیکوں میں میں گناہ گار بھی ہوں یا اللہ میں بدکار بھی ہوں میری عبادت کسی لائق نہیں مولا میرا سجدہ کسی لوگوں کی عبادت قبول کر رہے مولا مجھ گناہ گار کو بھی ان میں شامل فرم لے یا اللہ سب تیری عبادت کر رہے میں بھی کم ترین اپنے آپ خون میں شامل ہو کر کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہم تیری کو پوجیت ہیں یا اللہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں جہاں تو اتنے نیک لوگوں کو قبول کر رہے مولا مجھ گناہ گار کو بھی قبول فرم مجھ بدکار کو بھی قبول کر لے ان کی عالی ترین عبادت میں میری کم ترین عبادت کو بھی شامل کر لے جہاں اتنے نیک ہیں میں بدکار بھی انہی میں شامل کر رہا اپنے آپ کو مولا جہاں ان کی عالی ترین عبادت کو قبول کر رہا میری اس چھوٹی سی عبادت کو چھوٹے سے ٹوٹے سجدوں کو بھی قبول کر لے اس لئے فرمایا گیا کہ نیکوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لے سنگل نہیں عبد نہیں فرمایا نعبد فرمایا سب کے ساتھ میں میری بھی عبادت شامل کر لے تو جہاں اللہ اتنے اپنے پیاروں کی عبادت قبول کر رہا تو رحمان ورحیم ہے اس سے یہ ہوگا ہی نہیں یہ کرے گا ہی نہیں کہ ہم جیسے گناہ گار کو چھوڑ جہاں اتنے نیکوں کو قبول کر رہا ایک آدھ ہم جیسے بدکار بھی وہاں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرما لے گا یہ اسی نے ہم نے نہیں کیتنی رحمت ہے اس کی کتنی برکت ہے کتنا کریم ہے کہ اسی نے ہمیں بتا دیا تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے بچنا ہے تو میرے پیاروں کے ساتھ آجاؤ یہ مد بولے یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں ایسے نہیں یوں بولو ہم تیری عبادت کرتے یا اللہ سب کے ساتھ میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں رات رات بھر پڑھنے والے میں تو دو منٹ کا سجدہ کرتا ہوں میرا سجدہ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں صورت فاطمہ تو دعا کرتی تھی رات بھر بھر رات نکل گئی تو نے ایک رات بھی ایسی نہیں بنائی کہ میں ڈھنگ سے سجدہ کر سکتا رات رات بھر عبادت کرنے کے بعد ان کے یہ تھا کہ ہماری تو عبادت بھی پوری نہیں ہوتی اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ پانچ منٹ بھی مسجد میں گزر نہیں سکتے ہمارے تو اسی نے سکھا دیا تم تو کچھ نہیں ہو تم تو کچھ ہو ہی نہیں بچ نا ہے تو میرے پیاروں کے ساتھ آجاؤ یا ناب ناب کہے کر ان کے ساتھ میں آجاؤ میں ان کی قبول کر رہا میرے پیارے ہیں جانے کی ضرورت نہیں نئے نئے راستے مد بنا میرے پیاروں کا دعوان پکڑ لو بس میرے پیاروں کے ساتھ آجاؤ نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ تمہاری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لو اسے نے سکھا دیا وہیں بتا دیا غیر مقلد بننے کی ضرورت نہیں اللہ نے بتا مقلد بن کے رہو جمع بتا دیا انہی کے ساتھ میں رہو جماعت کے ساتھ میں رہو جیسے سب پر کرم ہوگا تم پر بھی کرم کر ہی دوں گا اور سب پیاروں کا صدقہ ہی ہے نیکوں کا صدقہ ہی ہے کہ ہم بدکار بچے ہوئے یا اللہ کب کرم فرما اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرما تیری شان کے لائے کوئی سجدہ کر ہی نہیں سکتے مولا تیرے پیاروں نے جیسے سجدے کی ان کے سجدوں کے صدقے میں ہماری ٹوٹے پھوٹے پھوٹے